آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی درہ یہ سنیں آپ پاکستان میں کھڑے ہو کر ہماری حیثیت کیسے بیزتی کر سکتے ہو جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو اس وقت نوجوان کچھ کھڑے ہو گئے انہوں نے فلسطین کے حق میں نارے لگائے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا یہ مہمان آیا ہوا ہے جس لہجے میں انہوں نے بات کیا وہ کیا شو کرتا ہے وہ شو یہ کرتا ہے کہ یہ پرداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیسی بھوکھی ننگی قوم ان میں اتنا فریڈم ہو کہ یہ جناب ہمارے سامنے پڑے ہو کہ پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور ان سب پورے معاملات میں جو پاکستان کا image باہر جاتا ہے وہ بہت پورا اور negative image جاتا ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے react کیا لال پیلے ہو کے وہ واقعی حیران کن بات ہے یہ کوئی discussion نہیں ہے نکلو یہاں سے باہر کیا ایک ڈپلومیٹ کا یہ لہجہ ہوتا ہے کبھی بھارت ہمیں گھس کے مارتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیئر ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ بھائی تم اس قابل نہیں ہوں کہ یہ سارے rights تم enjoy کرو اور مجھے challenge کرو اور اس طرح کی بات کرو مجھے لگتا ہے کہ جتنی وہ ویڈیو trending پہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ ویڈیو چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ ویڈیو میں سکرین پر بھی چلائے دیتی ہوں بیسیکلی وہ ویڈیو ہے جرمن ایمبیسیڈر کی جو کہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر موجود تھے اسما جہانگیر کامپلیکس کے اندر موجود تھے اور کھڑے ہو کر باتشیت کر رہے تھے civil rights پر human rights پر speech دے رہے تھے ابھی انہوں نے start ہی کی تھی civil rights پر human rights پر انسانی حقوق پر بات کرنا ہی start کی تھی کہ بھائی ہمارے ایک جشیلے نوجوان ہمارے ایک بڑے جوش و جذبے سے بھرپور جو سٹوڈنٹ سے گھڑ کڑے ہوئے اور کہتے ہیں بھائیہ تو کون ہوتا ہے ہماری country کے اندر کھڑے ہو کر human rights پر انسانی حقوق پر بات کرنے والا چل نکل کٹ لے تو کچھ اسی طرح کا behavior تھا ان کا کہتے ہیں کہ who the hell are you to talk about civil rights and human rights پاکستان کے اندر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں گے civil rights کیا ہوتے ہیں یا human rights کیا ہوتے ہیں نہیں اب ہمیں ایک german ambassador سے سیکھیں گے تو انہوں نے بڑا شاؤٹ کرتے ہوئے ایسے بولا کہ آپ کون ہوتے ہیں اور پیچھے سے سارے نارے لگے کہ free 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 Palestine from the river to the sea free Palestine پلسطین کو ازاد کیا جائے سارے students پیچھے سے کھڑے ہو گئے تالیہ ہماری clapping کی اور اس student کو کافی زر سپورٹ کیا کہ بھئیہ تو بہت اچھا جا رہا ہے اسے جنڈے گاڑ اپنے تو کافی زردہ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تو جب یہ سارا معاملہ اور یہ بتم ایزی جب جرمن ambassador نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ get out چلے کٹ لو یہاں سے کہ بھئی اگر تمہیں ایسے بتمیز ہی کرنی ہے اسی طرح گلہ پھاڑنا ہے اسی طرح انچی آواز میں بات کرنے تو تم باہر جا کر انچی آواز میں بات کر لو ویسے بھی اگر ہم پاکستانیوں کی بات کر رہے تو bitch کافی زیادہ high ہوتی ہے آواز کی اور without mic بھی اگر بولنے کا موقع دیا جائے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں آواز آپ کو properی سننے کو ملے گی تو کچھ اتنا اگریسیف فن ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم without mic بھی اگر ہمیں بولنا پڑے تو ہم بہت لاؤڈلی بول سکتے ایسے لیہ آواز سب تک جو ہے وہ پہن جائے گی تو انہوں نے یہی بولا کہ اگر تو آپ کو تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے یا پیار سے بات کرنی ہے مجھ سے غزہ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو میرے پاس آؤ میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ سے بات کروں گا لیکن اگر آپ کو بتمیزی سے بات کرنی ہے تو get out simply get out اور باہر جا کر جتنا آپ کو لاؤڈلی بولنا ہے آپ بول سکتے ہو تو یہ جو ریاکشن تھا وہ جرمن ایمبیسیڈر کی طرف سے ملا اور دیکھ رہی تھی کہ ہر سوشل میڈیا پلائٹ فارم پہ بڑا کرٹسائز کیا جا رہا ہے جرمن ایمبیسیڈر کو بولا جا رہا ہے اور جتنے بھی صحافی ہیں پاکستان کے وہ سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جرمن ایمبیسیڈر کو تمیز نہیں ہے اور یہ ہے ریسپیکٹ ان کی نظر میں پاکستان کی یا پاکستان کی لوگوں کی ان کو تو معافی مانگ نہیں چاہیے ان کو تو سوری بولنا چاہیے بھائیا ان کو تو ناکھ رگنی چاہیے کہ ہم سے معافی مانگیں آپ پاکستان میں کڑے ہو کر ہماری ایسی کیسے بیزتی کر سکتے ہو تو پاکستان کے میڈیا کی طرف سے اور پاکستانی جنرلیسٹ کی طرف سے تو یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن 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 یہ مت بھولیے کہ جب تک گردیوں کو کریٹسائز نہیں کریں گے ہم اسی طریقے سے بتتمیدی کو پرموٹ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ بولنا شروع کیا کہ ہودہ ہائل آر یو کبھی بھارت ہمیں گھس کے مارتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے میں مار چکا ہے ہم نے بھارت کو جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا احتجاج تک کرنے کی ہم میں ہمیں ہمت نہیں ہے ہم افیشلی کچھ بھی نہیں کر سکے آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی ذرا یہ سنیں یہ جرمن ایمبیسیڈر آسمہ جہنگیر کانفرنس میں فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والے کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شاؤٹ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے نکلو یہاں سے باہر یہ مہمان آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے ان کی یہ حمد کیوں ہوئی ہے کیونکہ آپ قوام عالم کے سامنے ذلت کی پاتال میں گرے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ذلیل کبھی پاکستان نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کا ہر ادارہ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہا ہے تو وہ کیوں نہ ذلیل کریں جھنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو مختار اکول سمجھ رہا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پھنے خان سمجھتا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو فارم سنتالیس پہ ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے وہ ساری حکومت ذلیل کر رہی ہے پاکستانی عوام کو ایک ٹاک کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور پاکستانی عوام کا کچھ عمر بن رہا ہے تو بھر والے آپ کی عزت کیوں کریں گے جرمن ایمبیسیڈر تقریر کر رہے تھے آسمان جانگیر کانفرنس کے اندر وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اس نے جرمنی کا جو کردار ہے غزہ میں شہادتوں کی اوپر اور اسرائیل کا جو جرمنی ساتھ دے رہا ہے اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہاں آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں آسمان جانگیر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی اوپر آپ بڑا گلا پارٹ پارٹ کے بات کر رہے ہیں جو جرمنی جس طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے کر غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کرا رہا ہے معصوم بچوں کو قتل کروا رہا ہے تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ وہاں کیوں ایسا کر رہے ہیں نوملی ڈپلومیٹ ایسے آنسر نہیں کرتے کسی نے اتراز کیا تقریر کے دوران سن لیتے اس کا جواب دیتے خندہ پشانی سے وہ تو بالکل ہی نواز شریف ہی بن گئے جو جرمن ایمبیسٹر تھے مجھے تو ان کی جو حالت ہے وہ دیکھ کے یہ سمجھ آئی ہے with all due respect کہ وہ کوئی psychological problem لگ رہا ہے مجھے کسی western country کا وہ ambassador اب آپ کہیں گے کیا western آلہ اور عرفہ ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں میں کہہ رہا ان کے کیونکہ culture میں freedom of speech اور difference of opinion کی بڑی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر بات کی جا سکتی احتجاج کیا جا سکتا ہے اور وہ طالب وہ جو بھی نوجوان تھا وہ وہاں پر کوئی پتھر نہیں پھینک رہا تھا کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا تھا یہ پوری دنیا میں قانونی مانا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کر کے بات کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے زیادہ زیادہ یہ کہتے تھے سیکیورٹی کو کہ جی میں نے بات کرنی ان کو side پہ کر دیں ان کو حال سے باہر لے جاتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے react کیا لال پیلے ہو کے وہ واقعی حیران کن بات ہے